محترم وزیر اعلیٰ صاحب میرے بھائی شاہ صاحب جملہ ماہ نعز عدیب خواتین و حضرات جملہ حضرین جملہ سامعین جب جب کراچی سے ہمارے شاہ صاحب کا فون آتا ہے تو مام میرا ذہن میر کے شیئر کی طرف جاتا ہے ٹک میرے جگر سوختہ تھی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے اس جراغ سہری کا سو میں نے کہا جو چند منٹ آپ لوگوں سے مجھے آپ کی سمخ پراشی کرنی ہے کیسے کیسے اے صاحبانِ ذوق دلِ گزاختہ رکھنے والی صاحبانِ نظر اس سٹیج پر اور اس حال میں بیٹھے ہیں تو میں قجمج بیان کیا کہوں گا اور کیا بولوں گا آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوا پاکستان میرا پہلا وطن اصلی وطن تو پاکستان ہے اور سرائکی میرے ددھیال اور ننیال کی زبان ہے میں بلوچی بھی بولتا تھا اور کچھ کچھ پشتو بھی بولتا تھا لیکن اردو کا جادو موجزہ یہ ہے کہ میں مجھے جہاں مسجد دلی کی سیڑھیوں کا فیضان تو بعد میں نصیب ہوا لیکن اردو کا رس میرے ڈین نے میں میرا لڑکپن بلوچستان میں اور مغربی پنجاب میں گزرا اور اردو میرے لیے ایک رازوں بھرا بستا ہے کہ کس طرح میرے وجود کا حصہ حصہ اردو بنتی چلی گئی اور اب وہ تفصیل کا موقع نہیں کیونکہ میرے پاس بس چند منٹی ہیں اور اس لیے میں اپنے خطاب میں کچھ اشار کو استعمال کروں گا کیونکہ شیر جان سخن ہوتا ہے اور اہل نظر اور دلِ گداختہ رکھنے والے جو صاحبان یہاں موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں وہ میری بات تک پہنچ جائیں گے اور آخر میں میں غالب کا یہ سنا کر کے اردو میرا موضوع تقریباً تقریباً یہ رہے گا کہ اردو ہم سب سے کیا کہتی ہے لیکن پہنچتی اردو کی آواز انہی دلوں تک ہے جو دلِ گداختہ رکھتے ہوں اور نکتر رس ہوں میں سب سے پہلے آپ کو ایک دو شیر میرے ذہن میں آ رہے ہیں علامہ اقبال کے پہلا سوال جو اس موجزے کا حصہ ہے اردو اردو میں زبانوں کا موجزہ کہتا ہوں یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے لیکن ہے پھر بھی باقی نام و نشان ہمارا کیوں کچھ بات ہے اور یہ جو کہا ہے علامہ نے اس پر کم لوگ ہی غور کرتے ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹسی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمہ ہمارا اور یہ جو رنگہ رنگی ہے ہماری تہذیب کی زبانوں کی اس پورے برے زغیر میں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی یہ رنگہ رنگی یہاں آکسورٹ سے پڑے ہوئے نوجوان بھی موجود ہیں اور کیمرج کے پڑے ہوئے نوجوان بھی موجود ہیں ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو ذرخیز ترین خطہ ہے اتنی زبانیں دنیا میں کسی ملک میں کسی خطے میں نہیں بولی جاتی جتنی برے صغیرے ہندو پاک میں موجود ہیں اور پہلا سوال جو جو ساری زندگی مجھ کو رہی اس موجودے کا یہ ہے کہ اسلام عرب ملکوں سے نکل کر اور مشرق وستہ سے نکل کر تقریباً تیس پہنتیس چالیس ملکوں تک گیا یعنی یوں سمجھئے عرب کی زمینوں سے دیکھ کر اور انڈونیشیا تک قرآن عرض کو دیکھئے یہ اس زمین کا تقریباً آدھا حصہ ہے لیکن کہیں عربی فارسی کے اثرات تو ہر جگہ پڑے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن کہیں پر ایک نئی زبان اردو جیسی اس کی شیرینی اس کی گلاوت جس میں عربی کا جاؤو شکو ہو جاؤو جمال بھی ہے جس میں فارسی کی لطافت اور شیعہستگی بھی ہے اور جس میں ہماری اپنی مٹی کی گلاوت رس خوشبو اور سلاست و روانی بھی ہے وہی جو یہاں کے دریاؤں کے پانی میں ہے مجھے یاد آتا ہے داکھ کا ایک بہت ہی مشہور پامال اور آپ سب کے ذہنوں میں مشہر ہے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داکھ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے لیکن اسی غزل کا جو مطلع ہے لوگ سرسری اس سے بزرگ جاتے ہیں میں نے آج تک اردو کے کسی دانش بڑکوں اردو کی کسی علمی کتاب میں اس شیر کی داکھ کے اور میں حیران ہوں کہ یہ موجزاتی شیر داکھ کی زبان سے ادا کس طرح ہوا اسی طرح کے ایک دو سوال میں آپ سے پوچھوں گا جو اردو رازوں کا بستہ ہے میرے لیے اور اس کے بارے میں بیسیوں سوال پوچھے جا سکتے ہیں لیکن آج یہی سوال سہی کیونکہ مجھے چند منٹ ہی آپ سے خطاب کرنا ہے مطلع سنیے قابے کی ہائے حوث وہ تو ہے وہ نہیں بھی چاہیے قابے کی ہائے حوث کبھی کوئے بھدان کی ہے مجھ کو دوسرا مثلہ دیکھیے یہ جس نے شیر کو شیر کہاں سے کہاں لے گیا اور داکھ جیسا شاید شوخی شرارت کا اور چھیڑ چھاڑ کا وہ ایسا شیر جو روح میں اتر جاتا ہے اور جو اردو کے موجزے کو چھو لیتا ہے قابے کی ہائے حوث کبھی کوئے بھدان کی ہے مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے بتائیے اردو پوچھ رہی ہے آپ سے مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے وادیہ سندھ کی جہاں درابڑی زبانیں بولی جاتی سی مہین جو دڑو کی جس کی تحریریں آج تک پڑھینی جاتی سی درابڑی زبانیں تو چلی گئیں وندیہ چل سے نیچے یا ڈیکیل دی گئیں لیکن آپ کے پاس آج بھی ایک درابڑی زبان برو ہی موجود ہے اور تاجب ہوتا ہے کہ اردو میں جو دھردی کی آوازیں ہیں عبرنشوں کی پراغرتوں کی اور ہماری سرائکی میں تو انڈک زبان جو رگوید لکھا گیا ہوگا سندھ کے کناروں پر اس زمانے کی انڈک کی کو کچھ نشانیاں سرائکی میں آج تک مل جاتی ہے اور اردو میں جس طرح سے عربی فارسی کے مستعار الفاظ اور ہندوستبادی گنگ و جمن کی مٹی کے دھردی کے الفاظ گھل مل گئے شیر اور شکر ہو گئے اور نئی زبان بن گئی شروع میں میں نے اس موجود سے کہا یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسلام تقریباً چالیس ملکوں میں گیا لیکن اردو جیسی زبان جیسے امارتوں میں امارت تاج مال ہے اور میرے نزدیک زبانوں میں زبان اردو ہے یہ زبان یہ زبان کہیں اور ایسی زبان نہیں بنی کردہ آرز پر جیسی زبان اردو ہے اور آپ یہ میں دیکھئے میں ایک دو اشار مزید پر اختفاء کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو سام اپ کروں گا اور آپ کے لئے چھوڑوں گا کہ آپ کس طرح اس موجودے کو کھولتے ہیں مثال کے طور پر میر کا شیر ہے یا علامہ اقبال ہی کا دیکھئے مسجدِ خورتبہ سلسلہِ روز و شب تارِ حریرِ دورنگ سلسلہِ روز و شب نقش گرِ حادثہ سب فارسی کی لڑیاں لیکن چار پانچ چھے لڑیوں کے بعد ترقی بند ہے اس میں مسرہ آتا ہے تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ اور یہ جو زمینی دھرتی کے لفظیں ہیں جن کو میں جڑوں کے لفظ کہوں گا اور عربی فارسی کے لفظوں کو جو باہر سے آئے اور مستعار لفظ کہوں گا جن کا اثر قبول کیا اس مٹی نے تو علامہ کے ہاں جس طرح یہ مسرہ آیا ہے تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ اب یہ دیکھئے کہ ایک سیکن ایک سیکن اور تجھ کو پرکتا ہے مجھ کو پرکتا ہے یہ پرکنا میں کھا کی آواز اور مجھ میں جا کی آواز یہ ساری کی ساری حکار آوازیں اور ساری کی ساری دوچشمی آوازیں اور یہ کس طرح سے عربی فارسی کہ لفظوں کے ساتھ گھن مل گئی ہیں اور انہوں نے ایک زبان اردو کے نام سے جس کی شیرینی اور گھلاوٹ کا جواب نہیں میں فیض کا ایک شیر دیکھئی مطاہ لہو قلم چھن گئی اب یہ حکار آواز چھن چھا کہاں سے آگئی ایسی چودہ آوازیں ہیں عربی فارسی میں یہ آوازیں نہیں یہ آوازیں برنشوں اور پرانکلتوں سے آئی لیکن جو عربی فارسی سے آوازیں ہم نے رہی ہیں وہ سانسکرپ میں نہیں ہیں اور اندوستان کی دوسری کسی زبان میں نہیں ہیں کمال ہے کہ ہمارے میں ہم نے اردو نے چودہ زمینی آوازوں کو عربی اور فارسی کے ساتھ پیوست کر دیا کھپا دیا ایسا کھپا دیا شیر و شکر کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عربی فارسی کی کا لفظ ہے گھل مل گئے اور اب تو ایسے سب لفظ اردو کے ساتھ جو بیٹی ہے ہندوستان میں وہ تو آپ کو معلومی ہے اب میں اپنے اختتام کی طرف باری نایین